اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھول час وقت میں ماشااللہ کیا۔ اپنے سکتانے والام کردے ہیں، تو یہ آپ نے سن لیا کہ یہ بھائی بتا رہے ہیں یہ سندھی میں بتا رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ بائک پر جا رہے تھے آگے سے گاڑی آ رہی تھی تو سپیٹ بھی کافی تیز تھی تو جس کی وجہ سے یہ گر گئے ہیں جیسے یہ نیچے گرے ہیں تو ان کا نیچلا دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا تو جس کی بات جو ہے ان کی ٹانگ ایک ٹوڑ گئی تو ٹانگ کے لیے انہوں نے ریڈ پراس کیا ریڈ پر آسپیٹر میں وہاں پر انہوں نے سنجیری کروائی اور ڈاکٹر ساکیب علی شاہ سے انہوں نے سنجیری کروائی سنجیری کروا کے پھر انہوں کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ کور نہیں ہو رہے تھے تو کیونکہ نیچلا دھڑ پیرا لائز ہو چکا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ شکر الحمدللہ اب ان کا تقریباً چھے مہینے علاج چلا ہے چھے مہینے علاج کے بعد الحمدللہ آج یہ خود ماشا اللہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہیں اور یہ چل کے بھی دکھائیں گے تھوڑا حلیر دیکھا جو یہ خبر پہ یہ نہیں یہ ابھی خود کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ خود اب یہ چل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتا چھو یہ اب چل بھی سکتے ہیں ماشا اللہ سے شکر الحمدللہ رب العالیہ تو یہ ان کی ریکوری ہوئی ہے ایک جیس میں یہاں پر واضح کر دوں کہ شفا من جانب اللہ شفا صرف اور صرف اللہ کی ذات دیتی ہے اللہ کے سوا کوئی شفا دینے پر قادر نہیں ہے نہ تو میں نے کبھی کسی کو شفا دی ہے نہ میری عدویات نے کبھی کسی کو شفا دی ہے شفا صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات نے دی ہے جس کو بھی شفا دی ہے تو ان کو بھی جب میں یہ علاج کے لیے آئے تھے تو میں نے ان سے پہلے ہی یہ ہی کہا تھا کہ آپ علاج کروانے سے پہلے اپنے توفیق کے مطابق اپنی حصیت کے مطابق جتنا ہو سکے آپ صدقہ کر دیجئے تو انہوں نے پہلے صدقہ کیا غریبوں میں مسکینوں میں مہتاجوں میں اپائجوں میں یتیموں میں بیواؤں میں صدقہ کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے علاج شروع کیا الحمدللہ آج ہی آپ نے خود دیکھ لیا کہ یہ ہمارے مریض اب رکبر ہو چکے ہیں شکر الحمدللہ رب العالمین یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے پھیلائیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے مریض جو اس بیماری میں مبتلا ہوں تو وہ مایوس ہونے کے بجائے اپنے علاج پر توجہ دیں شفا اللہ دیتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز رب برکل چھیک ہو جائیں گے اسلام